سعد رضی اللہ عنہ بن عبی وقاس قاسد کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے آخری لڑائی کی تفصیلات سنی آپ کا جلولہ پہنچنا بہت ضروری ہے قاسد نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا آتش پرستو حلوان بھاگ گئے ہیں ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے یا جلولہ کو محاصرے میں لے لیں گے سردار قیقہ بن عمر حلوان تک پہنچ گئے ہیں آپ کا وہاں فوراں پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ جلولہ میں مدائن کی طرح بہت ہی قیمتی اور خاصا زیادہ مال غنیمت ہے سعد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام جلولہ کی فتح کا پیغام لکھوایا قاسد سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھی وہ لکھوائیں اور اس کے بعد لکھا کہ فارسی بھاگ رہے ہیں ان کے قدم کہیں بھی نہیں جم رہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے اجازت دی جائے کہ ان کا تاقب جاری رکھا جائے اور انہیں اتنی محلت نہ دی جائے کہ کچھ دنوں کے لیے سستا سکیں انہیں اتنی محلت مل گئی تو وہ اپنی بکری ہوئی فوج کو جھک جھا کر لیں گے اور شہریوں کو بھی فوج بنا لیں گے وہ اب حلوان میں ہیں ہمیں فوراں حلوان کا محاصرہ کر لینا شاہیے یہ پیغام مدینہ کو بھیجوا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اپنے محافظ دستے کے ساتھ جلولہ کو روانہ ہو گئے جلولہ مدین جیسی اہمیت کا شہر نہ تھا لیکن وہاں سے مدین جیسا ہی قیمتی اور بے انداز مال غنیمت ملا جلولہ میں شاہی خاندان کے دو چار ملازم وہی رہ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مال ہے جو شاہی محل کے کارندے مدین سے لائے تھے اور بڑے بڑے جاگیردار اور تاجر مدین سے اپنے ساتھ بہت سسونا چاندی اور نقدی لائے تھے جلولہ کے اسی دن کے محاصرے کے دوران شہریوں کو یزدگرد اور جرنیل یہ خوشخبری سناتے رہے کہ انہوں نے محاصرہ توڑ دیا ہے اور عربوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھاگ جائیں گے شہر کی دیوار پر کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے لوگوں کو محاصرے کی صحیح صورتحال کا پتا نہ چل سکا انہیں یہ بھی نہ پتا چلا کہ انہیں جھوٹی تسلییاں دی جا رہی ہیں لیکن ایک روز انہیں یہ پتا چلا کہ مسلمان خندق کے اندرونی طرف آ گئے ہیں اور ان کی اپنی فوج خندق کے باہر چلی گئی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کٹ رہی ہے پھر اچانک مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے اور فارس کی فوج کی جو نفری شہر کے اندر تھی وہ بھاگنے لگی دیوار پر جو تیر انداز اور برچی باز تھے وہ دیوار سے غائب ہونے لگے شہر میں افرہ تفری پیدا ہو گئی اور یہ خبر بھی شہر میں پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کو ہی بھاگ کر ہلوان پہنچ گیا ہے کہاں ہے وہ شہنشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ فارس کی آن پر مرمیٹو قرآن کہاں گئی جو کہتی تھی کہ سلطنت فارس پر اپنے خون کا آخری کترہ بھی بہا دے گی شہنشاہ کی ماں کو بلواؤ جو اپنے بیٹے کو بچا کر لے گئی ہے بھاگو لوگو بھاگو ہمیں اپنے جرنیلوں نے دھوکا دیا ہے جلولہ کے اندر میدان حشر کا منظر تھا جاگیرداروں تاجروں اور عمرہ کو اپنی جانوں کا اپنی نوجوان بیٹیوں اور جوان عورتوں کا اور اپنے بچوں کا غم اور فکر لگ گیا عورتیں اور بچے چیخ پکار کر رہے تھے بھاگنے والی فانج کے گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور تھا بعض فارسی سواروں نے بچوں کو رون دیا ادھر مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے لوگ بلند آواز میں اپنے شہنشاہ اس کے خاندان اس کے جرنیلوں کو کوس رہے تھے وہاں صورتحال کچھ اور تھی ورنہ یہی لوگ اپنے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کر دیتے اب تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے تھے قیامت کی اس صورتحال میں لوگ اپنے اہل و آیال کو بچا کر بھاگ جانے کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے جن کے گھروں میں ذرو جواہرات اور دولت تھی انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے ان کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے انہیں اپنی فوج نظر آ رہی تھی جس کے سوار اور پیادے وسی علاقے میں بکھرے ہوئے مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ بھاگے جا رہے تھے مجاہدین ابھی اپنی پوری تعداد میں شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ شہر خالی ہو گیا پھر بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ان میں بوڑے تھے بچے تھے مریض تھے اور خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری یا عمرہ کے گھروں میں نوکری کر کے روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے ان میں ان کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی تھی مکانوں کی تلاشی شروع ہوئی مکان خالی تھے بعض مکانوں میں سے بے انداز دولت ہیرے اور جواہرات ملے اور کچھ مکانوں میں چھپی ہوئی جوان عورتیں بھی ملیں انہیں گھر والے باگتے وقت بھول گئے تھے ان عورتوں نے چھپ جانا ہی بہتر سمجھا مجاہدین جب مکانوں کی تلاشی لے رہے تھے تو یہ عورتیں اپنے آپ ہی سامنے آ گئیں ان میں بہت کم ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے رو رو کر مجاہدین سے التجا کی ہو کہ ان کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک نہ کیا جائے مورخ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر عورتیں خود ہی مجاہدین کے سامنے آ گئیں وہ اپنی فوج کو اور اپنے مردوں کو بزدل اور دھوکے باز کہہ رہی تھیں ان میں باز نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے بزدل مرد بھاگ گئے دو تین مورخوں نے ان کے متعلق ذرا تفصیل سے لکھا ہے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس جلولہ میں آئے تو ان تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا سعد رضی اللہ عنہ وہاں آئے میں تمہارے چہروں پر خوف دیکھ رہا ہوں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے ترجمان کی وساطت سے عورتوں سے کہا اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا خدا کی قسم تم اس قوم کے ہاتھوں میں ہو جو عورت کا احترام اور مریض کی تیمارداری کرتی ہے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو فاتح مفتو شہر کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اے عربی سالار ایک جوان سال فارسی عورت بلند آواز سے بولی کہ ہم بزدلوں کی بیویاں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اس سے زیادہ بزدلی اور کیا ہوگی کہ وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم ہمارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرو اور ہمارے مردوں کو اس کا پتا چلے کہ ان کی عزت کے ساتھ عربی کھیل رہے ہیں ہمارے جسموں کو مٹی کی کھیلونے سمجھ کر توڑ پھوڑ دو تم فاتح ہو اور تم بہادر ہو خدا کی قسم اے عظم کی بیٹی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا تیری شادی تجھ جیسے بہادر عربی سے کرواؤں گا تم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوگا جو فاتح مفتو شہر کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم جسموں پر نہیں بلکہ جسموں کے اندر دھڑکتے ہوئے دلوں پر قبضہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا دین ہے اور یہ ایک آسمانی تحفہ ہے جو ہم تمہارے لئے لائے ہیں ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا کہ پھر ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا تم سب کو ہم اپنی عورتوں کے حوالے کر دیں گے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے جواب دیا پھر تمہیں عرب کے شہر مدینہ بھیج دیا جائے گا تمہیں ہمارے امیر المؤمنین دیکھیں گے اور تمہاری باقاعدہ شادیاں کرا دی جائیں گے تم میں سے کسی کو داشتہ یعنی بے نکاحی بیوی بنا کر نہیں رکھا جائے گا کیا تم پسند کروگی کہ تمہیں تمہارے انہی مردوں کے حوالے کر دیا جائے جو تمہیں چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج وہ تمہیں ہمارے حوالے کر گئے ہیں اور کل وہ تمہیں رومیوں کے آگے پھینک کر بھاگ جائیں نہیں نہیں بہت سی عورتوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور ان کی اس قسم کی آوازیں سنائی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے مردوں کے پاس نہیں جائیں گی خدا افتاب کا قہر نازل ہو وہ ان بیغرت بزدل مردوں پر اگر تم ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے تو ہم تمہارے پاس رہیں گی تمہارا دین سچا ہے تو ہم پہ اس کی صداقت ثابت کرو ہم نے عراق کے کتنے ہی شہر فتا کیا ہے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا ان شہروں کے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے رہے ہیں کیا تم نے کسی سے کبھی سنا ہے کہ عربوں نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے نہیں بہت سی عورتوں نے جواب دیا ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو اپنی عورتوں کے حوالے کر دیا جائے مال غنیمت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیجا جائے گا ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس جلولہ کے محل میں گئے جہاں مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جلولہ مدائن جیسا بڑا شہر نہ تھا لیکن وہاں سے جو مال غنیمت ملا وہ مدائن والے مال غنیمت سے زیادہ اور قیمتی نہ تھا تو اس سے کم بھی نہ تھا تاریخوں کے مطابق جلولہ سے باربرداری کے اونٹ گھوڑے اور بہل اتنے زیادہ ملے کہ ہر سوار کے حصے میں نونو گھوڑے آئے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے یہ مال غنیمت اپنے تمام لشکر میں تقسیم کیا جن مجاہدین نے اسی روز لڑ کر جلولہ فتح کیا تھا انہیں انام کے طور پر خاصا زیادہ حصہ دیا گیا شہیدوں کی بیوگان کو ان سے بھی زیادہ حصہ دیا گیا یہ تقسیم اس حکم کے مطابق تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع ہی سے دے رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ خمس یعنی خلافت کا حصہ کم آیا ہے یا زیادہ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ گھروں سے دور سہراؤں تریاؤں اور سنگلاخ چٹانوں میں لڑنے اور جانے قربان کرنے والوں کو اتنا حصہ ملے کہ ان کے بچے جوان ہونے تک کسی کے محتاج اور دستے نگر نہ رہیں مال غنیمت کا خمس زیاد بن ابی سفیان کے نگرانی میں مدینہ بھیجا گیا جلولہ شہر کے جن آدمیوں اور عورتوں کو پکڑا گیا تھا انہیں بھی اس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ جا رہا تھا اس کی بات پہلے کر لی جائے زیاد بن ابی سفیان کے قافلے نے ایک جگہ پڑاو کیا جو سہرہ تھا اردگرد سہرہی چٹانے تھی دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا قافلے کے پاس پانی کی کوئی کمی نہ تھی ورنہ وہاں دور دور تک پانی نہیں مل سکتا تھا رات کھانے کے بعد زیاد بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا میرے رفیقوں زیاد نے کہا یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تاجروں کا کوئی خوش قسمت قافلہ ہی خیریت سے گزر جائے کرتا تھا ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اب کتنی ہی بار مال غنیمت کے قافلے یہاں سے لوٹے بغیر گزر گئے ہیں اگر ڈاکو آ جائیں تو ہم سے انہیں اتنا زیادہ مال و دولت ملے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا ہاں زیاد زیاد کے ایک ساتھی نے کہا وہ آئیں تو ہمیں لوٹ سکتے ہیں وہ تو پوری فوج کی صورت میں آتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں ہیں اب وہ نہیں آئیں گے ایک ادھر عمر مجاہد نے کہا جانتے ہو کیوں پہلے عرب کے یہ لوگ بڑے سخت محنت و مشقت کر کے روزی کماتے تھے پھر بھی ان کے پیٹ پوری طرح نہیں بھرتے تھے انہوں نے یمن شام اور عرب کے تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا ایک قافلے کو لوٹ کر وہ بہت دن محنت و مشقت کے بغیر اپنے بچوں کے پیٹ بھر لیتے تھے جب سے شام اور عراق سے مال غنیمت آنے لگا ہے قافلوں پر ڈاکوں کے حملے کم ہو گئے ہیں تم شاید نہیں جانتے کہ بہت سے ڈاکو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر شام اور عراق کے محاضوں پر لڑنے کے لیے جلے گئے تھے وہ بہادری اور دیانتداری سے لڑے اور ان کے حصے میں جو مال غنیمت آیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرتے رہے اور کر رہے ہیں تمہاری یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ایک اور مجاہد بولا جو ایک بار ڈاکو بن جائے وہ ساری عمر یہی کام کرتا ہے جہاد میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے نہیں میرے دوست ادھر عمر مجاہد نے کہا ڈاکو مجاہد بن سکتا ہے میں ہوں ایک مجاہد جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا میرے قبیلے نے تو ڈاکہ زنی اور ہرہ زنی کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا اب میرے قبیلے میں ایک بھی آدمی ڈاکو نہیں سب محاذ پر لڑ رہے ہیں جب سے عمر بن خطاب خلیفہ بنے ہیں ڈاکہ زنی کی وارداتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں اس خلیفہ نے تمام عرب میں ایسے سخت حکم بھیجے ہیں کہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹنے کے ڈر سے ڈاکہ زنی اور رہ زنی چھوڑ گئے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں سے سالار کو بھی اتنا حصہ ملتا ہے جتنا مجھے سے گنہگار کو تو پھر کمزوروں کے قافلوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے آدمی کو اس کا پورا حق اور انصاف مل جائے تو وہ ڈاکو اور رہزن کیوں بنے مشہور تاریخدان محمد حسنین حیکل نے مختلف مورخوں اور مبسروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سہرہ کے وہ تمام علاقے جن میں ڈاکوں کی حکمرانی تھی جہاد کی وجہ سے محفوظ ہو گئے تھے اس حقیقت سے انکار نہیں یا جا سکتا کہ انسان کو کوئی بلند اور مقدس نسبلین دے دیا جائے تو وہ از خود ہی جرم اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر سرات مستقیم پر آ جاتا ہے اگر لوگوں کو حکمران اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں اور انہیں انعام و کرام سے بھی نوازیں تو وہ لوگ کیوں دین اور ایمان کی پابندیوں کو قبول کریں گے حکمران قیادت میں مخلص ہوں اور لوگوں کو ایک عظیم نسبلین دیں تو وہاں واز اور خطبے کی ضرورت نہیں رہتی لوگ خود ہی ایک قوم بن جاتے ہیں اور پھر ان کا قدم راہ راست پر آگے ہی اڑتا ہے پیچھے نہیں آتا نہ ہی ان کے قدم لڑکڑاتے ہیں مال غنیمت کا قافلہ مدینہ پہنچا وہاں بھی جرولہ جیسا مسررت اور شادبانی اور فتح و نصرت کا ہنگامہ برپا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود آگے بڑھ کر زیاد بن ابی سفیان کا استقبال کیا اور قافلہ کا رخ مسجد نبوی کی طرف کر دیا اور وہاں پہنچ کر تمام مال مسجد کے سہن میں رکھوا دیا مدینہ کا مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت ہر وہ شخص حیران و ششدر رہ گیا تھا جس نے یہ مال دیکھا تھا سب یہ سوچ کر حیران ہوئے تھے کیا انسان اپنی آسائش اور عیش و عشرت کے لیے اتنے خزانے اور ایسی عجیب و غریب اشیاء اپنی ملکیت میں رکھتا ہے اب جلولہ کا مال غنیمت آیا تو ایک بار پھر عربوں کی آنکھیں اور مو حیرت سے کھل گئے انہوں نے جب ان فارسی عورتوں کو دیکھا جو جلولہ سے لائے گئی تھی تو وہ اور زیادہ حیران ہوئے وہ سب فارس کے حسن کے چلتے پھرتے دلکش مجسمے تھے ان میں شاہی خاندان کی کنیزیں بھی تھی جن کا حسن بے مثال تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام عورتوں کو وہاں بھیج دیا جہاں ان کی نگرانی عورتوں نے ہی کرنی تھی عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا ازان ہوئی اور امیر المؤمنین نے نماز کی امامت کی نماز سے فارغ ہو کر مال غنیمت کھولا گیا چراغوں اور مشلوں کی روشنی میں ہیرے اور نایاب پتھر چمکنے لگے ان میں سے رنگ رنگ شوائیں پھوٹ رہی تھی سونے اور چاندی کی اشیاء کی چمک الگ ہی تھی نظریں خیرہ ہو رہی تھی اور بھی بے شمار چیزیں تھی جن کی قیمت کا اندازہ لگانا محال ہے مال بھی اتنا زیادہ جو کم از کم عربوں کے تصور میں نہیں سما سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے آنسو بے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سسکیاں نکل گئیں امیر المؤمنین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم یہ تو شکر اور شادمانی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں تو نے ٹھیک کہا ابن عوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شادمانی پر یہ بے بہا دولت دیکھ کر مجھے رونا نہیں آیا نہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ تقسیم ہو جائے گی میرے آنسو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ جس قوم کو اللہ اتنے بے بہا خزانے دے دیتا ہے وہ قوم اپنے دل میں کینہ اور حسد بھی پیدا کر لیتی ہے یاد رکھ ابن عوف جس انسان اور جس قوم میں کینہ اور حسد پیدا ہوا وہ وقار سے بھی محروم ہو گئے دولت انسان کو عیش و آرام میں ڈال دیتی ہے عمل اور جہاد کی قوتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اخوت باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ مر جاتا ہے سکون اور فراغت سے کمزوری اور کینہ پروری جانن لیتی ہے بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم ہے خدا کی قسم میں صبح کا اجالہ سفید ہونے سے پہلے یہ مال و دولت نظروں سے اوجل کر دینا شاہتا ہوں یہ بیت المال میں رکھتیا جائے امیر المومنی کسی نے مشورہ دیا اس کی تعاید میں کئی آوازیں اٹھیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیت المال کی چھت کے نیچے رکھنے سے پہلے میں اس مال کو تقسیم کروں گا وہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم اتنی اجلت میں کی جائے خدشہ تھا کہ جلد بازی میں کسی کا حق مارا جائے گا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ تقسیم صبح کی جائے ہاں امیر المومنین ایک صحابی نے کہا تقسیم کا یہ وقت موضوع نہیں ہم نے ابھی محاذ کی رودات تو سنی ہی نہیں کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم سنے کہ ہمارے مجاہدین نے اتنے طاقتور دشمن سے اتنے بڑے دو شہر یکے بعد دیگرے کس طرح لے لئے تاریخوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیاد بن عبی صفیان سے سن چکے تھے کہ جلولہ کس طرح لیا گیا ہے یہ ساری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سب کو سنا سکتے تھے لیکن انہوں نے زیاد بن عبی صفیان سے کہا کہ وہ محاذ کے پورے حالات سب کو سنائے مورخوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن عبی صفیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بولنے سے گھبرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک بار پھر کہا دراصل محاذ کی لمحہ بلمحہ داستان زیاد بن عبی صفیان ہی سنا سکتا تھا کیونکہ وہ خود لڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوصلہ افضائی سے وہ بولنے پر آمادہ ہو گیا امیر المؤمنین زیاد بن عبی صفیان نے کہا میں اگر کسی سے مروب ہوں تو وہ صرف آپ ہیں ڈرتا ہوں کہ آپ کے مقدس روب اور احترام سے میری زبان رک نہ جائے پھر سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دیا ہے تو ان سب کو بھی سنا سکوں گا زیاد بن عبی صفیان کی یہ جھجک بے بانی معلوم ہوتی ہے یہ بھی بھلا کوئی بات تھی کہ جو لڑائی میں خود لڑا تھا اس کا پورا حال وہ نہ سنا سکتا اصل بات یہ تھی کہ عرب شائرانہ انداز میں بات کیا کرتے تھے تشبیحوں اور استعاروں کا استعمال بھی خوب کرتے تھے اس فن کی مہارت منظوم نصر جیسے ہوتے تھے سیدھے سادے الفاظ میں بات کی جاتی تو وہ اسے روکی اور پھیکی بات سمجھتے تھے زیاد اپنے آپ میں یہی جھجک محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس محفل میں صحابہ اکرام بھی تھے جن کا انداز تکلم پر اثر اور دلکش تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس فن کی خصوصی مہارت رکھتے تھے بہرحال زیاد بن عبی صفیان نے جلولہ کے محاصرے کا اور لڑائیوں کی رودات سنانی شروع کر دی اس کی باتوں میں فساحت و بلاغت اور چاشنی ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول اٹھے اِنَّ جُنْدَنَا اِنَّ جُنْدَنَا اَتَلُقَنَا اِنَّ جُنْدَنَا اَتَلَقُوْنَا بِالْفِعَالِ لِسَانِنَا کہ خدا کی قسم یہ ہے خطیب اور یہ زبان کا ماہر خطیب ہے امیر المؤمنین زیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم خطیب سے دادو تحسین پا کر حوصلہ مند ہو گیا اور بولا ہمارے مجاہدین نے میدان جنگ میں جو کارنامے کر دکھائے ہیں انہوں نے ہماری زبانیں کھول دی ہیں زیاد نے تمام واقعات سنا دیئے یہ بھی سنایا کہ قیقہ بن عمر فارسیوں کے تاقب میں ہلوان تک جا پہنچا ہے اس کے بعد محفل برخواست ہوئی مال غنیمت پر دو صحابہ اکرام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عرقم رضی اللہ عنہ نے پہرہ دیا فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کر دی اس وقت یزدگرد ہلوان میں تھا اسے ابھی کچھ خبر نہیں تھی کہ جلولہ کا کیا انجام ہوا ہے وہ آخری دن کی لڑائی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے جلولہ سے نکل گیا تھا اسے اپنی فوج کے اثرات مقدوش نظر آ رہے تھے پھر بھی اس کے دل میں یہ امید زندہ تھی کہ اس کی فوج مسلمانوں کو پسپا کر دے گی معرق لکھتے ہیں کہ یزدگرد کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی کبھی تو وہ غصے سے پھٹنے لگتا اور کبھی بولنا شروع کرتا اور بولتا ہی چلا جاتا چونکہ وہ شہنشاہ تھا اس لیے سننے والے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ سنتے رہیں پھر ایسے بھی ہوتا کہ اس پر خاموشی تاری ہو جاتی اور وہ بیٹھا خلا میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا وہ جب تخت نشین ہوا تھا اس وقت اس کی عمر سولہ سال تھی اب وہ تقریباً انیس سال کا جوان آدمی تھا چنانچہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار ہے ہلوان کے محل میں وہ کچھ ایسی ہی کیفیت میں بیٹھا تھا اس کے سامنے شراب کی سراہی رکھی تھی جس میں سے وہ خاصی شراب پی چکا تھا اس کے پینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اب بیدار نہیں رہنا چاہتا اور اپنی زندگی کے اتنے بڑے حادثے کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا ہے وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا اس کی ماں اور پران اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہنے اور سننے کے لیے ان کے پاس اب کوئی بات نہیں رہ گئی تھی ماں اب صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ رہے موسیقی